بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو میں سی ار پی سی کا ٹاپک آپ کے لائے ہوں وہ ہے چپٹر نمبر ٹوئنٹی نائن اور یہ ہے آف سبسپنشن ریمیشن اینڈ کمیوٹیشن آف سنٹینسز یعنی کہ سزاؤں کی معطلی ان میں کمی اور ان میں تبدیلی تو اس کی جو ریلیمنٹ سیکشن ہے وہ چار سو ایک سے لے کر چار سو دو سی تک ہے تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ آپ کانڈلی میرا یہ جو چینل اپلیٹ فار جسٹس آپ اس کو کانڈلی سسکرائب کر دیں اس سے میری اوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھی بیل آئیکن ہے اس کو آپ کلک کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بلا تحت تل پہنچتی رہے گی تو آتے ہیں آپ ٹاپک کی طرف سب سے پہلے سیکشن یو ہے وہ چار سو ایک ہے چار سو ایک سی ایر پیسی کہتی ہے کہ صوبائی حکومت کسی بھی مجرم کی سزا کو محتل کر سکتی ہے کم کر سکتی ہے ماف کر سکتی ہے بغیر کسی شرط کے یہ صوبائی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ جس شخص کو کسی فوجداری عدالت نے کسی مقدمے کے اندر اس کو عمر قید دی ہو یا پچیس سال قید دی ہو یا دس سال قید دی ہو یا جتنے بھی قید دی ہو یا اس کا کوئی جرمانہ آئیت کیا ہو یا اس کو سزا موت بھی ہو تو صوبائی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ اس ملزم کی کو کسی شرط کے بغیر اس کی سزا کو محتل کر دے اس کی سزا کو کم کر دے اس کی سزا میں تبدیلی کر دے تو یہ صوبائی حکومت کو اختیار اصل ہے اور یہ چار سو ایک کی سب کلاس ایک ہے اب سب کلاس جو دو ہے وہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو جب کوئی ملزم درخواست دیتا ہے کہ اس کی سزا کو کم کیا جائے یا اس کو مات کیا جائے یا اس کو محتل کیا جائے تو پھر صوبائی حکومت اس کے لئے جو طریقہ کار ہے جو صوبائی حکومت دو مطلقہ عدالت کے اندر بھیج دیتی ہے اگر مطلقہ عدالت اس کی سزا کے اندر کوئی کو سسپینڈ کرنا چاہے یا اس کو رمیٹ کرنا چاہے یا اس کو کمیوٹ کرنا چاہے تو عدالت کر سکتی ہے اگر عدالت اس میں کوئی تخطیق کرتی ہے کوئی سزا کو کم کرتی ہے ماپ کرتی ہے تو میلنگوڑ اگر وہ اس میں درخواست جو مصول ہوتی ہے جج صاحب کو اگر وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے تو اس کو خارج کر دیا جاتا ہے تو اس کو ریپورٹ کے ساتھ واپس وہ سبائی حکومت کو بھیجیتی ہیں تو سبائی حکومت اس درخواست کو خارج کر دیتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 401 سب کلاس C سبائی حکومت جب کسی ملزم کو اس کی درخواست یا بغیر درخواست کے مشروط طور پر سزا کو مطل کرتی ہے یا کم کرتی ہے یا ماف کرتی ہے یا کلی طور پر اس کو یا جزدی طور پر اس میں کوئی کمی بیشی کرتی ہے یا اس کو تخطیف کرتی ہے اگر وہ ملزم اس شرط پر جس پر اس کو رہی میں لی ہو پورا نہیں کرتا یا پورا کرنے سے کاثر رہتا ہے تو سبائی حکومت اس کو دوبارہ گرہتار کر کے جیل میں ڈال دے گی اور سزا کا وہاں حصہ جو چھوڑا گیا ہو دوبارہ سے اس کو بغتنا پڑے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس چار سبائی حکومت کو سزا معاف کرنے یا محتل کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے یعنی عدالت فوجداری بھی کسی ملزم کو اگر سزا دیتی ہے تو بھی سوا ہی حکومت اختیار حاصل ہوتا ہے وہ کسی ملزم کی سزا کو معاف کریں کم کریں یا محتل کریں اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو ایک سی ار پی سی کی سب کلاس فائیم صدر جو ہوتا ہے پاکستان صدر ہے پاکستان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کی سزا کو معاف کریں محتل کریں یا کم کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو دو سیکشن چار سو دو میں یہ ہے کہ سبائی حکومت کسی بھی بغیر کسی ملزم کی رضا مندی کے بغیر اس کی درخواست کے کسی سزا یا اخت ملزم کو کوئی بھی سزا جس پوجداری اطالت میں اس کو دی ہوتی ہے اگر موت کی سزا دی ہے تو اس کو عمر قید میں بدل سکتی ہے اگر پچیس سال قید اس کو دی ہے تو اس کو وہ چودہ سال قید کر سکتی ہے اگر کسی کو قید بامشکت دی گئی ہے تو اس کو قید ماز میں تبدیل کر سکتی ہے یا جو بھی اس کو قید کی سزا دی گئی ہے تو اس میں متخفیف کر سکتی ہے اور اس کو ملزم کو اطلاع کر دی جاتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن چار سو دو اے سبائی حکومت جس طرح کسی کی سزا کو معاف کر سکتی ہے محتل کر سکتی ہے کم کر سکتی ہے اسی طرح صدر پاکستان کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ سی ار پی کی سی کی دفعہ چار سو ایک یا چار سو دو کے تحت اپنا حق استعمال کریں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن چار سو دو بھی سبائی حکومت صدر کی مرضی کے بغیر کسی اختیار برائے معافی سزا یا محتلی سزا استعمال نہیں کر سکتی یعنی سبائی حکومت بھی صدر کی مرضی کے بغیر حاصل اختیار زیر دفعہ چار سو دو اور چار سو ایک استعمال نہیں کر سکتی جبکہ صدر پاکستان کے پاس کسی بھی ملزم کو معاف کرنے کا ملتینے کا سزا میں تخطیب کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو دو سی اور یہ بہت ہی امپارڈنٹ سیکشن ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ قتل کے مقدمہ کے اندر جب کسی ملزم کو کسی عدالت میں کوئی سزا موت دی ہو تو اس کو صدر بھی معاف نہیں کر سکتا اور اگر اس کو معاف کرنے کا یا اس کو چھوڑنے کا یا اختیار حاصل ہے تو مقتول کے ورسان کو ہے نہ صوبائی قومت اس کو معاف کر سکتی ہے اور نہ اس میں کمی کر سکتی ہے اور نہ ہی صدر اس میں اپنا کوئی اختیار استعمال کر سکتا ہے تو میں یہ سمجھتے ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو آج کا ٹاپک کلیر ہو گیا ہے آپ کو پسند آیا ہے تو آپ قائلی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چانل کو سبسکرائب کریں میری نئی آنے والی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت جاؤں گا اللہ حافظ